سو باتوں کی ایک بات اگر میں آپ سے ارز کروں قرآن کی تشخیص کیا ہے کیا ہوا ہمارے ساتھ قرآن مجید کی تشخیص یہ ہے پسپردہ جو حقیقی سبب ہے اللہ سے بدعہدی کی سزا ہے جو ملی ہے اور اس کا دوسرا کڑا اس سے شدید تر پڑے گا لا محالہ پڑے گا لازمان پڑے گا اگر ہم نے رجوع نہ کیا اور توبہ نہ کیا سورہ توبہ کی تین آیتیں پچھتر چھئی اتر ستر کر ایک قانون ہے اللہ کا منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَحَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا لَئِنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا دولت مند بنا دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ خوب صدقہ خیرات کریں گے صالح بن جائیں گے نیک بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پھر جب اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا دولت مند بنا دیا بَخِلُوا بِهِ اب بخل کیا وَتَوَلَّوْا پِیٹھ بُوڑ لی وَهُمْ مُعْرِدُونَ اِرَازْ کیا بھول گئے کیا بادے کیے کَاللَمْ يَدْعُوْنَا ایسا ہو گئے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا وہ دعائیں گڑ گڑا گڑ گڑا کر جیسے جنرل صاحب آئی ویٹنس ہے سکوتے ڈھاکا کے میں آئی ویٹنس تو تحریک پاکستان کا ہائی سکول کے تعلیموں میں کیسے سے صحیح مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکون کیسے سے صحیح ایدین میں جمعہ کے اجتماعات میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانی ہیں اللہ ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے تیرے دین کب ہون بادا کرے تیرے نبی کے دین جو ہے اس کو قائم کرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فلما آتاہم من فضلی بغلوبیں وطولاوہم موردون اس کی صدا جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے دنیا میں جو صدا اللہ نے دی فعاقبہم عقبہ عقوبت سے بنائے صدا فعاقبہم نفاقا من فی قلوبہم اللہ نے صدا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دی یہ ہے قانون اللہ کا جو ہم پر صدفیصد لاغو ہوا بدہلی کی اللہ سے خلاف ورزی کی اس معاہدے کی نفاق اور نفاق کی دو شکلیں ہیں جو آج پاکستانی معاشرے کا ہال مارک جسے کہتے ہیں ٹریڈ مارک کہہ دیجئے نمائی ترین ایک وہ جسے نفاق عمل ہی کہتے ہیں اذا حد سکا زبا و اذا اتمینا خانا و اذا وعد اخلقا و اذا خاصا ما فجرا چار چیزیں ہیں حضور نے فرمایا چار اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں چاروں ہیں کٹر منافق ہیں پکا منافق ہیں ٹیٹ منافق ہے صدفیصد منافق ہے ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ اسے وہ باز نہیں آتا وہ چار چیزیں کیا ہیں بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر اشتعال توتے کار گالم گلوچ اور مار دھاڑ آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں یہ چاروں چیزیں برانہ منائیے جو جتنا بڑا ہے آپ کے ہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے یہ ہمارے معاشرے کا جو جتنا ہے اور دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق باہمین قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی فرق واریت ہے طبقاتیت ہے لسانیت ہے صوبائیت ہے نفاق باہمی اور نفاق عاملی کردار کا دیوالہ نکل گیا اتحاد ختم ہوا لیکن ہم نے اس جیسا کہ کوئی ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی ہم نے اس عذاب ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے یہ سورہ سجدہ کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آیت نمبر اکیس اس کی ہم بدن آیت جنرل صاحب نے پڑھی تھی سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس پاکستانی معاشرے کے اوپر یہ آیت صد فیصد چسپا مر و باہر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے غالب ہو چکا ہے بس ہم لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں تاکہ اللہ انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا مزا چکھائے سب کا نہیں وَيَعْفُواْنْكَسِيرُ وہ اسی چیزوں سے تو درگوزر بھی کرتا ہے کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزا چکھاتا ہے عذاب کا لَا لَا لَهُمْ يَرْجَعُونَ شاید کے لوٹ آئیں بات آجائیں گوش میں آجائیں یہی مضبور سورہ سجدہ میں آیا سورہ سجدہ کے آیتیں تیس ہیں وہاں اس کا نمبر اکتیس ہے اس کی آیتیں ساٹھ ہیں وہاں اس کا نمبر اکتالیس ہے کورسپونڈنگ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَذْجَعُونَ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزا چکھائیں گے شاید کے لوٹ آئیں یہ چھوٹا عذاب تھا کس کے مقابلے میں بڑے عذاب کے مقابلے میں جو آنے والا جیسے تو یہ بھی عظیم ترین عذاب تھا آٹھ سو بڑس جن پر حکومت کی تھی اس کے قیدی بن کر رہے ہیں جنرل صاحب تیرانوے ہزار اس ہندو کے قیدی اور کہاں مدھیا پردیش سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لات کر بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ کے خوجی لے جائے گئے ہیں اس ہندو قوم جس پر حکومت کی کہاں اندرہ گاندی نے بھی ہے ویبنج جبر تھاوزن ڈیئرز ڈیفیٹ اندازہ کیجئے گوٹی لال نہرو کی پوتی جواہر لال کی بیٹی لبرل خاندان کوئی ہندووں میں ہو سکتا ہے تو چوٹی کا لبرل خاندان وہ ہے لیکن اس کی ذہنیت بھی یہ ہے ویہے ویبنج جبر تھاوزن ڈیئرز ڈیفیٹ ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا تھی کلنگ کا ٹھیکہ ہے ہمارے باتیں کے اوپر سے لیکن یہ عذاب ادنا ہے کیوں میں ادنا کہہ رہا ہوں غریمت سمجھئے ابھی یہ پاکستان باقی ہے اور بہت بڑی مملکت ہے وہ بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے شاید آپ نے کل کے اخبار میں پڑھاؤ دس ہزار وہاں پر افراد وہی جہاں پر کے سب سے زیادہ آپ نے جو ابھی تجربات سنے ہیں جنرل صاحب کے وہی چوٹو گرام چٹا گانگ وہاں سے دس ہزار مسلمان چلیں مارچ کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف کہ شریعت نافذ کرو اسلام کے معاملے کا معاملہ وہ تسلیمہ نصرین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا ان کے اندر مذہبی غیرت نہیں ہے بھاگنا پڑا کے نہیں اس کو جان بچا کر کیسے گئی ہے بہرحال چھوڑیے غنیمت ہے کہ وہ بھی ابھی ایک ملک ہے مسلمان ملک ہے لیکن یہ ملک ہمیں یاد دلانا چاہتا ہوں اصل میں یہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان تو اللہ نے ہمیں بونس دیا تھا یہ اللہ کا فضل تھا ورنہ مصور پاکستان نے انوی سیج نہیں کیا تھا یہ مصور پاکستان کون ہے علامہ اقبال موجود ہے ان کا جو خطبہ ہے انیس سو تیس کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ it's the destiny i feel it's the destiny یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسلمان ریاست قائم ہے at least the north west of india مشتقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کے خطبے موسیقی